حال ہی میں امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے خارجہ امور کو بتایا کہ تمام ریاستی وسائل طالبان کو مذاکرات پر رضا مند کرنے کے لیے بروے کار لائے جا رہے ہیں اور یہ کہ ان مذاکرات میں شرکت کے لیے موضوع طالبان قیادت کی تلاش جاری ہے سیکرٹری پومپیو کے اس بیان پر واشنگٹن کے تنقیدی حلقوں میں یہ بحث جاری ہے کہ آیا پاکستان ام مذاکرات کے ان کوششوں کا حصہ ہے یا نہیں امریکی تنگ ٹینک یو ایس آئی پی سے وابستہ موید یوسف جنوبی ایشیا سمیت پاک امریکہ تعلقات پر طویل عرصے سے تجزیاتی نگاہ رکھے ہوئے ہیں پاکستان کی پوزیشن خاص طور پر دوہزار پندرہ کی مری کی ٹاکس کے فیلیر کے بعد سے یہ ہے کہ امریکہ لیڈ لے امریکہ فیصلہ کرے اور جہاں جہاں پاکستان مدد کر سکتا ہے پاکستان کرے گا موید کی نظر میں جو طالبان اناثر شاید مذاکرات پر رضا مند ہیں وہ جنگ بندی میں بڑا کردار ادا نہیں کر سکتے جبکہ مفادات کی اس کشم کشمے خطے کے دیگر ریاستی اناثر کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا سی ایس آئی ایس سے منسلک سیتھ جونز کہتے ہیں افغانستان آج بھی عالمی طاقتوں اور ریاستی مفادات کی اسی گریٹ گیم کی ضد میں ہے جس سے معاملات اس نہج پر پہنچے ہیں پاکستان طالبان اور حقانی نیٹورک کی پشت پناہی کرتا ہے بھارت افغان حکومت کا مددگار ہے چین کی افغانستان کے مادنی وسائل میں دلچسپی ہے روس نے افغان حکومت کی مدد کے علاوہ طالبان کی پشت پناہی بھی کی ہے جبکہ ایران بھی انہی معاملات کا حصہ ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ان ممالک کے درمیان مفادات کی جنگ خاصی سنجیدہ ہے جو افغانستان میں جاری ہے تجزیہ کار اس امکان کو بھی رد نہیں کرتے کہ ریاستی مفادات کی اس کشمکش کے باعث افغانستان کسی بڑے بھران کا شکار ہو سکتا ہے جس کی بڑی قیمت افغان عوام ادا کریں گے امان اظہر اردو وی اوے واشنگٹن